اسلام علیکم و ہلو ایبیرون کیسے ہیں آپ سب ویلکم باک تو مائی یوٹیوب چینل مائی نمیز مروہ تو آج میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے ایک جھٹ پٹ سی اور ٹائم سیونگ ریسیپی لے کر آئی ہوں میں آج بنا رہی ہوں آپ لوگ کے لیے منٹ رائتہ مکس یہ ایسا مکس ہے کہ آپ اس کو دہی میں ڈالیں اور اس کو مکس کریں اور آپ کی چٹنی جو ہے وہ جھٹ پٹ منٹوں میں ہو جاتی ہے تیار تو ہم ٹائمز آیا نہیں کریں گے اور سٹارٹ کریں گے آج کی اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ڈرائیڈ منٹ یعنی کہ سوکھا ہوا پودی نا بیسیکلی مجھے نہیں پتا یہ پاکستان میں اویلبل ہے کے نہیں ہے لیکن میں نے تو یہ ٹرکی سے لیا ہوا ہے میں جب ٹرکی گئی تھی تو میں وہاں سے یہ ایک پیک لے آئی تھی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھا رہی ہوں وہاں پہ ایک شاپ تھی مقبول وہاں سے یہ اس طرح کے بیگ میں میں نے لیا تھا اور جو کہ بہت ہی زیادہ چیپ مجھے وہاں سے مل گیا تھا یعنی کہ سستہ مل گیا تھا پرائس میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اٹس لائک ون فورٹی سیون ٹرکش لیرا تو بیسیکلی ون لیرا ایس تھرٹی روپیز تو تھرٹی روپیز میں مجھے یہ جو ٹرکی کے تھرٹی روپیز ہیں وہاں سے مجھے یہ ایک بیگ مل گیا تھا تو پاکستان میں ایڈون اویلیبل ہے کے نہیں ہے بارحال میں یوز کر رہی ہوں ڈرائیڈ منٹ آپ گھر پہ بھی پدینہ سکھا سکتے ہیں اور اس کے اندر میں یوز کر رہی ہوں دھنیا جو ہرا دھنیا ہوتا ہے اس کو میں نے سکھا لیا اور اس طرح سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں آپ دونوں چیزیں لیں اور اس کو آپ دھوپ میں سکھا لیں پھر اس کے بعد میں میں نے ڈال دیا ہے اس میں بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچوں کا پاوڈر اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے نمک اور اس میں جائے گا جی لہسن کا پاوڈر لہسن کا پاوڈر اس میں ڈالوں گی اور اس میں ڈالوں گی میں کالا نمک یعنی کے بلیک سالٹ اور اس میں جائے گا جی چاٹ مسالہ یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے آپ کی چھٹنی کو اور اس میں جائے گا جی زیرا پاوڈر اور اس میں جائے گا جی یہ گرین چلی پاوڈر اگر ہے تو ڈال دیں ورنہ یہ ڈالنا ضرور نہیں ہے میرے پاس تھا اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں جائے گا جی گرین فوڈ کالر وہ پاوڈر والا جو ہوتا ہے وہ ڈالکن ساری چیزوں کو میں مکس کر رہی ہوں اب گرین چلی پاوڈر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہنا کہ اب یہ ہم بنا نہیں سکتے وہ آپ سکپ کر دیں اور اس کو آپ بنا لیں ساری چیزوں کو مکس کریں بوٹل میں بھریں اور یہ دو تین مہینے تک آپ کا جو مکس ہے یہ اچھا رہتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے کہ ہم اتنی ساری پروپریشن کرتے ہیں کبھی بریانی بناتے ہیں تو کبھی پاکوڑے بناتے ہیں تو چٹنی کا جو ہوتا ہے نا رولا وہ رہی جاتا ہے کہ اب چٹنی بنائیں گے اس میں بھی ٹائم لگے گا تو بس آپ کو یہ دہی میں مکس کرنا ہے اور آپ کی چٹنی ہو جائے گی بلکل تیار ہے نا ایز ایزی یہ ریسپی تو یہ رمضان میں آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور بنا کر رکھنا اب ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں نے لے لیا جس کے اوپر میں نے لیبل کر دیا مجھے اس طرح کے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے ایک لیبل بنوا لیا تھا اور اس کو میں نے لیبل کر دیا اب اس کے اندر میں جو میرا روائیتا مکس ہے وہ میں ڈال رہی ہوں دھنیا اور پدینہ کا میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آپ دونوں چیزوں کا اچھی طرح صاف کریں دھویں اور اس کو آپ دھوپ میں سکھا لیں اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا کرش کر لیں اور یہ ہو گیا آپ کا منٹ رائیتا مکس بلکل تیار یہ دیکھیں اور ہو گئی آپ کی پرابلم سالف اب میں آپ لوگوں کو اس کے رائیتا بھی بنا کر دکھا دوں گی نہیں لیا میں نے اور ہاف ٹی سپون میں اس پر تھوڑا سا کم بھی میں نے کر دیا ہاف ٹی سپون ہی میں نے ڈالا ہے اس کا میں وشک کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں کتنی جھٹ پٹ آپ کی یہ چٹنی ہو گئی تیار اب تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے ایک لائک دینا نہیں بھولنا اور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور اگر آپ نے آلڑی سبسکرائب کیا تو اس کے لئے دھیر سارا تینک یوں اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا اور اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی میں ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک اور ریسپی کے ساتھ سب تک کے لئے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا دھیر سارا خیال اور مجھے رکھنا ہے اپنی دعاوں میں یار ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ